متوسط تفقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے دس بائے دس کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے چچا ذات بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے گھروں میں اپنے چچا ذات بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے تو کیا کیا جائے میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے کوئی گھونگٹ ٹائی پیس چیز رہے براہ راست گفتگو نہ ہو تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں یہ تو ہندووں کے ہاں بھی بہت نواز تھا اپنے خسر سے اپنے دیور سے وہ گھونگٹ ڈالے رکھتی تھی پردہ کرتی تھی رو در روح ہونا خامخہ گفتگو کرنا بہت ہی ضرورت سے اگر دیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو جیسے قرآن میں آیا وَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْنِ کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں جس سے کہ خامخہ اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کچھ رجعان میری طرف معلوم ہوتا ہے تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراں تو اس کے اندر پردے کی وہ رسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے اور بہتر یہ ہے کہ الہدہ الہدہ گھر ہو چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن الہدہ گھر ہو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کہ مجبوری ہو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپکلش چلتی ہے بھاوج اور نندوں کی چپکلش چلتی ہے دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلے گی میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے گھر اور گور الہدہ ہی اچھی ہے جیسے قبر الہدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی الہدہ ہی ہونا چاہیے تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم تو پسند نہیں کرتا مجبوری دوسری بات